بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد نئی اور فوٹو شاپ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ فوٹو شاپ کے اندر جو ہماری بیگرانڈ لیئر ہوتی ہے اس کے کلرز کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہم جانیں گے بہت سی جگہوں پر ہمیں بیگرانڈ لیئر کے کلرز چینج کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کو کیسے کر سکیں گے ایک تو یہ دیکھیں گے اس کے علاوہ اس میں ایک ہوتا ہے برش ٹول برش ٹول بے شمار جگہوں پر کام آتا ہے اور بے شمار جگہوں پر ہم اس کی لیئے ضرورت ہوتی ہے اس کی مکمل سیٹنگ اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ آج ہم نے اس ویڈیو میں سیکھنا ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کریں تمام دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اسے برپور فائدہ اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے اپنی کمپیوٹر کے سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم فوٹو شاپ کی اس فنکشنز کو یوز کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں یہاں فوٹو شاپ کا ایک ہوم سکر میں کھل چکی ہے یہاں پر ہم نے نیو فائل اوپن کرنی ہے تو جب بھی دیکھیں آپ کے لیفٹ سائٹ پر نیو فائل کا آپشن ہوتا ہے تو نیو فائل پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کلک کرتے ہی ایک ونڈو آتی ہے اس قسم کی آپ اس میں اپنی مرضی کا سائز لے سکتے ہیں تو جب آپ سائز لے رہے ہوتے ہیں ویٹس اور ہائٹ اینٹر کرنے کے بعد آپ کو ایک آپشن نظر آتا ہے بیگرانڈ کانٹینٹس تو یہاں پر دیکھیں وائٹ ہوتا ہے بلیک ہوتا ہے گری ہوتا ہے یہ اس کی بیگرانڈ ہے آپ کی گراؤنڈ لیئر کی تو نارمیلی وائٹ سیلیکٹ ہوتا ہے تو ہم کریئٹ کرتے ہیں تو اس قسم کی ایک بلینک پیپر ہمارے سامنے آ جاتا ہے یعنی بلینک جس پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اور یہ بیسی قریب لیئر ہوتی ہے آپ کی بیگرانڈ اگر ہم لیئرز والا پینل بھی اٹھا کے سامنے لے ہیں یہوں پر یہ دیکھ لیں تو اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک لیئر ہے جس کا نام ہے بیگرانڈ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی لیئر نہیں ہے اب اگر ہم نے اس کا کلر نارملی چینج کرنا تو اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا نارملی اس کے کلر چینج کرنے کا لیکن اس کو ایک طریقے سے ہم چینج کر سکتے ہیں اگر آپ ایڈیٹ کے اندر جائیں تو ایڈیٹ کے اندر ایک اپشن ہوتا ہے فیل پہ ہم کلک کریں تو آپ کے سامنے اس قسم کی ایک وینڈو آئے گی یہاں پر اگر کلک کریں اوپر کانٹینٹس میں سے تو یہاں پر دیکھیں بلیک وائٹ گری اس طرح کافی سارے اپشنز ہیں مسئلہ آپ بلیک کر دیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ دکھیں جو آپ کا پیچ ہے وہ بلیک کلر میں ہوگیا ہے اسی طرح اگر آپ ایڈیٹ کے اندر فیل کو کلر سلیٹ کر کے یہاں پر اس میں سے یہ کانٹینٹ میں سے یہاں سے 50% گری کر لیتے ہیں تو یہ گری ہوگیا ہے مونے یہی اگر اس کا شوٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں تو مہرہ آنے بتائیں گے تو آپ کے سامنے یہی آنے میں یہی مونڈ آ جائے گی اس میں سے آپ کوئی اور کلر بھی سلیٹ کر sکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں میں یہاں سے ریڈ لے لیتا ہا تو یہ دیکھیں اوکے کرتے ہیں تو یہ ریڈ کلر میں ہو جائے گا شیفٹ بیک سپس دباتا ہوں شارٹ کٹ ہے کلر پہ ہم کرتے ہیں کلک کلر کوئی بھی آ جائے گا اس میں سب کوئی بھی کلر لے لیں جو آپ کو پسند ہو اور اکے کریں گے تو اس کلر میں ہو جائے گا تو یہ ہے طریقہ کہ ہم اپنی بیگرونڈ لیئر کا کلر کیسے چینج کر سکتے ہیں اگر ہم ایک دفعہ چینج کر چکے ہو دوبارہ چینج کرنا ہو تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں دوسری جو چیز ہمیں یہاں پر قابلی غور ہے وہ یہ کہ اگر آپ دیکھیں ہیں اپنے ٹولز میں � اس طرح سے کر لیتا ہوں ڈبل لائن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیفالٹ کلرز ہوتے ہیں بلیک اور وائٹ یہاں پر جو بلیک کلر ہیں وہ آپ کا بیسیکلی فور کلر ہے یعنی سامنے والا کلر ہے اور جو وائٹ کلر ہے وہ آپ کا بیک رونڈ کلر ہے ان کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ابھی یہ فوراں چینج کریں گے تو یہاں کینوز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ بعد میں اس پر کام ہم کر سکیں گے تو اگر ہم اس کالے کلر پر ایک دفعہ کلک کر دیں ایک دفعہ ک پرنٹ کلر جو ہے سیلیکٹ ہو گیا بھی ہوا کچھ نہیں اسکرین پر اسی دیرہ بیک کلک کرتے ہیں ایک دفعہ پھر کلرز کی وینڈو آ جائے گی اگر وہاں پر ہم کسی وجہ سے ریڈ کلر کر دیتے ہیں تو یہ ریڈ اور گرین کا ہم نے کمبینیشن لے لیا ہے اچھا اب اس کو ہم کہاں یوز کر سکتے ہیں وہ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں اس کے لیے اگر ہم دوبارہ شارٹ کٹ کی استعمال کریں شفٹ اور بیک سپیس تو آپ کے سامنے دوبارہ یہاں کلرز کی بجائ دیکھے اوکے کرنا پڑے تو یہ دیکھیں وہ جو فورگرون کلر ہم نے سیلیکٹ کیا تھا آٹومیٹکل کینویس کا سائز وہی ہو جائے گا شفٹ بیک سپیس دوبارہ پریس کرتا ہوں اب آپ فورگرون کلر کی بجائے اب یہاں پر بیک گرون کلر لے لیں اور یہاں اوکے کر دیں تو آپ یہ دیکھیں ریڈ کلر آپ کا یہاں پر آ گیا ہے اور یہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے دیفالٹ کلر سیلیکٹ کرنے ہو تو یہاں پر کلک کر کے آپ دیفالٹ کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو بہرحال میں شفٹ بیک سپیس کر کے اس کو ایک دفعہ دوبارہ وائٹ پہ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اپنا کام آسانی سے دیکھ سکیں دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے اس کو میں نے وائٹ کر دی ہے تو اس طرح سے ہم کلر سیلیکٹ کر کے مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں ہم آپ کے حساب سے کر سکتے ہیں اب یہاں پر مزید چیزیں آپ کو دیکھنے والی ہیں اور سمجھنے والی ہیں وہ یہ کہ اگر آپ اپنے ٹولز میں دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک ملے گا برش ٹول اگر اس پر تھ اگر ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے سکرین پر کچھ اس قسم کا نکتہ سا نظر آ سکتا ہے اور بعض اوقات یہ نکتہ کچھ یہ دیکھیں اس قسم کا بھی نظر آئے گا اور اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے یہ کافی جگہوں پر لیکن اگر یہ آپ کو سرکل نظر نہیں آتا اس طرح کے چیز نظر نہیں آتی اور بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کو اس قسم کی چیز نظر ہے جیسے یہ کسان ہے اس کی جگہ پر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ آپ کو worry tab s lock pa چ Mc لک پر پرہ اب ہوگا جو بٹن پرس کریں تو آپ کو یہ جرسرکل ہے یہاں پر اس طرح سے نظر آئے گا اب اس سرکل کا کام کیا ہے اس کا سرکل کا کام ہے آپ پری ہینڈ کچھ بھی پینٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ یہ دیکھیں کچھ بھی پینٹ کر دیں یہ دیکھیں جس طرح کا آپ تو اور یہ پینٹ کس کرے گا جو آپ کا فورگراؤنڈ کلر ہے اس کے مطابق اگر آپ اس کو سلیٹ کر کے یہاں سے ریڈ کر لیں آپ دیکھیں جو ہے وہ ریڈ ہوگی یہ دیکھیں اگر آپ اس کو سلیٹ کر کے کوئی اور کلر میں کر لیں جیسے میں اس کو بلو سا کر لیتا ہوں اب آپ کے برش کے سٹوکس ہیں وہ بلیو آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بیسک شیپس بنا لی ہیں اب اس کو میں دوبارہ خالی کرتا ہوں شیفٹ بیک سپیس پریس کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکو اور وائٹ سلیکٹ ہے اوکے کرتے ہیں تو یہ سارا غائب ہو جگہ وہ وائٹ گراؤنڈ ہو جائے پھر دوبارہ اچھا اب ایک چیز اور پھر ساتھ میں آپ کو بتاتا ہے برش کو مزید ڈیٹیل میں کرنے سے پہلے ایک گراؤنڈ چینج کرنے کے ایک اور طریقہ بھی ہے آپ یہاں پر جہاں برش ٹول ہے نا اس کے تھوڑا سا دوسری سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو ایک ٹول نظر آئے گا بکٹ ٹول بکٹ ٹول کہاں پہ ہیں یہ دیکھیں پینٹ پکٹ ٹول یہ گریڈیل ٹول کے نیچے ہیں پینٹ پکٹ ٹول آپ اس کو سلیکٹ کر لیں آپ ایک دفعہ کلک کر دیں تو جو سلیکٹ آپ نے کلر کیا ہوگا فورگرانڈ میں وہ خود با خود فیل ہو جائے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے جیسے یہ دیکھیں میں سلیکٹ کرتا ہوں کلر گرین بکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس پر ڈال دینا ہے کلر کوئی اور سلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے جیسے یہ آرنج بکٹ آپ کی سلیکٹ ہونا چاہیے اس پر ڈال دیں تو آرنج کلر تو اس طرح سے بھی آپ کلر چینج کر سکتے ہیں یہ بھی ایک آپشن ہے شفٹ بیکسپیس کر کے میں دوبارہ اس کو وائٹ کر لیتا ہوں اچھا بات ہم کر رہے تھے برش ٹول کی تو برش ٹول کو میں دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں کہ سرکل تو آ رہا ہے لیکن اگر اس سرکل کو ہم بڑا یا چھوٹا کرنا چاہیے تو آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو آپ کے پاس کی بورڈ پر جہاں پی لکھا ہوتا ہے یعنی سب سے اوپر بڑی ویڑی کٹس ہوتی ہے اگر آپ اپے رائٹ والی بڑیEs کریں گے تو یہ سرکل کا جو سائز ہے وہ دیکھیں بڑا ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں جتنا地 ogy بڑا کر لیں اگر آپ لیفٹ والی پرس کرنا شروع کر دیں گے سرکل کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جتنا مرضی اس کو بڑا یا جتنا مرضی آپ چھوٹا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں است کو رہا ہم اس کو ایسے کرتے ہیں تو اس کا جس کلر کا کلر سلیکٹ ہے اس کلر کی چیز آپ کے سامنے پینٹ کر رہا ہے یہ دیکھیں اور اس میں دیکھیں کلر کا جو سٹوک ہے اس میں پیچھے پیچھے کلر پھیل بھی رہا ہے اس کے ساتھ آپ بہت سارے کام بہت ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ فڑا سا توجہ سے کام کریں تو انہی سے آپ کافی سارے ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں کافی سارے یہ دیکھیں اب مختلف قسم کے پیکٹرنز جو ہیں اسی کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں انہی چیزوں کے ساتھ تو اینی ہو دوبارہ میں اس کو شیفٹ بیک سپیس پریس کر کے وائٹ کرتا ہوں تاکہ اپنے چیزیں سمجھا چکوں اس کے اگر آپ یہ ختم کرنا چاہتے ہوں جیسے یہ دیکھیں پھیل رہا ہے یہ چاہتے ہیں نہ پھیلے اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ اوپر دیکھیں آپشنز میں جہاں پروپرٹیز ہوتے ہیں تو یہ برش کا سائز نظر آ رہا ہے اس پر ایک ایرو کی ہے اس پر کلک کریں تو یہ ایک وینڈو آپ کے سامنے آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ سیٹنگز ہیں برش کی بے شمار سیٹنگز ہیں اس میں سب سے چیزیں یہ دیکھیں ہارڈنیس ہارڈنیس ہوتا ہے آپ کا برش کتنا سخت ہو دیکھیں ہم پینٹ کرنے کے لیے برش لیتے ہیں تو بعض اس کی تاریں بہت سخت ہوتی ہیں تو بڑا سٹریٹ آپ کو لائن دیتا ہے اور تاریں دھاگئے اس کے بڑے نرم نرم اور باہر نکلے ہو تو پھر یہ باہر بھیلتا ہے اس کی ہارڈنیس بھی اس طرح سیٹ کر سکتے ہیں فرس کرتے ہیں اس کی ہارڈنیس میں یہاں پر کر دیتا ہوں بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ ہارڈنیس کرنے کے بعد اگر ہمیں لائن ڈراؤ کرتے ہیں تو وہ کچھ اس قسم کی لائن آئے گی یہ دیکھیں اب میں کیا کرتا ہوں اس کی سیٹنگ میں جا کے اس کی ہارڈنیس جو ہے وہ کر دیتا ہوں 50 پرسنٹ اب اس کی لائن جو ہے وہ اس قسم کی آئے گی اور اب اگر میں اس کی ہارڈنیس کو یہاں سے زیرو پرسنٹ کر دیتا ہوں تو اب اس کی لائن جو ہے وہ دیکھیں کچھ اس قسم کی آئے گی جتنی ہارڈنیس جو ہے وہ زیادہ ہوگی اس کا ایجز جو ہیں اوپری سموتھ ہوں گی اور سخت ہوں گی اور ہارڈنیس جتنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی پھیلنے کا اس طرح ہی زیادہ ہوتا جائے گا ایک دوبارہ اس کو وائٹ کریں گے جی میں مزید آپ کو سمچھاؤں اس کے بارے میں جو وائٹ کر کے اوکے کرتے ہیں کلر مت پڑھا سکتا ہوئی بھی لے لیتا ہوں جو ڈارک ہو تاکہ آپ کو سکرین کا دیکھنے میں آسانی ہو میں یہ کلر ایک لے لیتا ہوں مہرگون سا اس کے بعد یہاں صحیح آپ نے چاہے تو اس کا سائز جہاں سے ایڈجز کر سکتے ہیں میں سائز اس کا کچھ سینٹر میں رکھ لیتا ہوں اب اس کی لائن دیکھئے گا ہارڈنیس میں اس کی میں کر دیتا ہوں ہی ہونڈر پرسنٹ اب جو اس کی لائن ہوگی وہ یہ دیکھئے گا ہم اس طرح سے ڈرا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ لائن ڈرا کرنا شروع کرتے ہیں تو ضرور ہی نہیں کہ آپ کا ہاتھ ہلے نہیں ماؤس کے ساتھ آپ اگر سیدھی لائن ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کام کرنا ہے آپ نے ایک جگہ کلک کرنا ہے اور بلکل دوسری جگہ جہاں آپ لائن ڈرا کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے شفٹ کو دبا کر رکھنا ہے کی گوڑ سے اور کلک کر دیں تو بلکل سٹریٹ لائن جو ہے آپ کی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کیا اور اینڈ پہ جہاں پہ بھی آپ لائن ڈرا کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کیا شفٹ کے ساتھ اس کو دبائی رکھیں یہ آپ کا اس طرح سے لائن اس سمت میں بنتی جائے گی اب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنا اس کو سیدھا رکھنا ہے کتنا اس کو ٹیڑھا رکھنا ہے شفٹ کو آپ نے کھیل کر کوئی چیز بنا سکتے یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ بھی کر سکتے تو میں دوبارہ اس کو ختم کرتا ہوں شفٹ اور بیک سپیس اور اوکے تو اس طرح یہ برش کا کام ہے اسی طرح برش کا کام اور بھی ہے کلک کرتے ہیں ہم اس کے اوپر کلر میں کوئی اور لے لیتا ہوں اب برش کی سیٹنگ میں مزید دیکھتے ہیں تھوڑی سی چیزیں اگر آپ اس میں برش کو دیکھیں ایک چیز پہلے میں آپ کو ڈراؤ کر کے دکھا دوں تھوڑا سا بڑھا کر کے سائز میں کرنا تھوڑا پڑھا اب میں دیکھیں ایک چیز آپ کو ڈراؤ کر کے دے رہا ہوں یہ دیکھیں یہ لائن ڈراؤ ہے یا اگر میں شفٹ کے ساتھ بھی کروں گا تو دو جگہ پر نکتے لگا کے میں اس طرح کروں گا اب اس کی جو ایجز ہیں اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے وہ ایجز کیسے ہیں اب اگر آپ اس کی سیٹنگ میں جائیں گے دوبارہ آگر ایک اینگل سا بنا ہوئے اس میں اس کو جو दو نکتے اس کو اٹھا کے اسے کر دیں آپ اس میں ملا دیں جیسے میں نے کر دیا اب اگر اس کی دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس کلک کر کے اس کا ایجز اس طرح سے ایک اور مفائدہ یہ کیا ہے اگر یہ جو ہے اس کا آنگل آپ اس طرح سے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں یہ خطاتی کا برش بن گیا اگر آپ ہاتھ پر کنٹرول کر کے کچھ لکھنا چاہیے جیسے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ میری خطاتی تو اتنے اچھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جیسے میں نے یہ لکھا آپ اس طرح سے یہ دیکھئے گا یہ آپ اچھے سے لکھ سکتا جو بندہ ظاہر ہے وہی میرا تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس دکھا سکتا ہوں اور جگہ بھی تھوڑی ہے بس میں آپ کو سکھا رہا ہوں ایسے یہ دیکھیں جو لوگ جانتے ہیں ظاہر ہے وہ اچھا سا کرے گی اس طرح سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں اپنے برش کو اس طرح سے کر کے تو میں دوبارہ شفٹ اور بیک سپیس سے اس کو وائٹ کرتا ہوں جی اور اس طرح سے برش کی سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں میں اس کے سیٹنگ دوبارہ یہاں پہ لے آتا ہوں اور اس کو بھی یہاں پر کھلا کر دیتا ہوں جس طرح پہلے وہ تھا یہ دیکھیں تو یہ آپ انگل جو ہے اپنے مرضی سے یہاں دے بھی سکتے ہیں سائز اور انگل جو اچھا جی اب اس میں مزید کچھ یہ ہے یہ برش کی کچھ یہاں پر بنی مرے چیزیں ہیں یہ دیکھیں ایک یہ ٹائپ ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں تو یہ اس طرح سے برش آتا ہے اگر آپ اس طرح سے سیٹ کرلیں تو اس طرح سے برش آتا ہے یعنی یہ بنے مرے چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ خود بنانا چاہئے خود بنالے اور اگر یہ بنے مرے پیٹرن استعمال کرنا چاہئے تو بنے مرے پیٹرن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کچھ اور چیز میں ہیں یہ کہ جنرل برش ہیں ٹرائی میڈیا برش ہیں ان پہ دیکھنے کیا کیا چیزیں ہیں جنرل برش میں دیکھیں یہ ایک بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بے شمار یہاں برش نظر آنگیا آپ کو یہ آگے تک فرض کرتے ہیں آپ نے یہاں سب سیلٹ کر لیا تو یہ دیکھیں اس طرح ساتھ برش جو بنا ہوا تھا اس طرح کی سٹوک آپ کا آئے گا یہ سخت والے لے لیتے ہیں تو اس طرح کا آئے گا یہ دیکھیں ایک دفعہ اس کو ختم کرتے ہیں تو برش کی بنے بنے دیزائن بھی آپ کے حاصل موجود ہوتے ہیں کومی نیشن اگر آپ اس کو جنرل برش کو یہاں سے کلوز کر دیں نیچے ہیں ڈرائی میڈیا برش آپ اس پہ کلک کریں اس کو لے لیں اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا سائز بڑا کر دیں گے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا یہ دیکھیں یہ بنے ہوئے نئے برش ہیں آپ کے پاس یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کے دیکھیں کچھ یہ برش ہے جس طرح چار کا نشان نہیں ہوتا اس ٹائپ کا تو اب آپ دیکھیں پہلے اگر جو سیلیکشن ہے اس کی وہ ایسے ہیں اگر اس کا آپ سائز بڑھا کر لیتے ہیں جیسے یہ تو یہ دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے پرنٹ کر سکتے ہیں ایجز اس کی آپ دیکھیں جس طرح مختلف ڈیزائننگ کرنے میں یہ چیزیں آپ کے کام آتی ہیں ریسٹ کرتا ہوں اس کو میں برش کو مزید دیکھتے ہیں اس میں کونکوں سے چیزیں ہیں یہ دیکھیں نیچے تک بے شمار اس کی نیزائن ہے یہ دیکھیں یہ والا لے لیتے ہیں اور اب آپ اس کو پرنٹ کریں کہ یہ دیکھیں اس طرح سے پرنٹ ہو رہا ہے کچھ اور دیکھتے ہیں نیچے سے یہ دیکھیں یہ والا لیتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ پرنٹ ہو رہا ہے اس کو سائز میں بڑھا کریں گے تو بہت اچھا سا آپ کو result آئے گا یہ دیکھیں سائز کو تھوڑا سا بڑھا کر کے میں کرتا ہوں یہ آپ کو دیکھیں اور سمجھ آجئے گی کیا چیز ہو رہی ہے اس طرح سے designing میں اس کے borders لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کسی پیج کے border لگانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ایک اچھا سا یہ دیکھیں design create کر سکتے ہیں simple کام بہت آسانے سے ختم کرتا ہوں گے اس کو اب ہم brush میں بڑا ساری چیزیں ہیں اس کو نہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس میں پھر مزید آپ نے دیکھنا ہے یہ dry brush تھی wet media brush ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور جو پرانے کو virgin ہوں گے اس میں یہ سارے brush نہیں ہوں گے اس میں کچھ محدود ہوں گے جیسے یہ میں نے اب دیکھا ہے اس کو تھوڑا سا size میں بڑا کرتے ہیں اب دیکھیں یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا speed میں مسئلہ ہے تھوڑا سا wait کرنا پڑتا ہے بعض وقت ہمیں بڑا heavy ہے تو اس میں یہ کرنے سے تھوڑا سا wait کرنا پڑتا ہے چلے کوئی اور brush دیکھتے ہیں یہ کام نہیں کر رہا پرچ کرنا ہے یہ بڑا brush ہے اب اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے میرے گنار کا کلو بھی ہم تھوڑا سا change کرتے ہیں یہ دیکھیں جیس میں کچھ ٹرار نہیں ہو رہا چلے چھوڑے اس کو نیچے مزید brush دیکھ آپ نے اس کو try کرنا ہے اگر کوئی brush نہیں چل رہا تو مسئلہ نہیں ہے اس کو اس کو دیکھ لیجئے آپ یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں جیسے یہ دیکھیں میں نے brush لیا ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ میرے پاس تو کام نہیں کر رہا لیکن بعض وقت یہ چیزیں problem دے جاتی ہیں تو اس طرح جو brushes ہیں یہ مختلف کام کر سکتے ہیں اچھا اس میں جو چیز میں نے آپ کو بتانی ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں brush کو reset کرتا ہوں اپنے normal سائے چیزوں نہیں تاکہ ہم جو کام کی بات سبق کریں جو general brush ہم نے اس میں سے کوئی یہ چیز لے لی ہے اور general brush میں لے کے اب یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا background پہ رہتے ہوئے ہم نے ایک یہاں پر دیکھیں جو میرے خیال کو problem آگے میں اس کو نہیں ایک دفعہ close کر کے file کو دوبارہ آپ کو دکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجائے ہم ایک دوبارہ file لیتے ہیں اسی طرح ہی اور اس میں دوبارہ ہم try کرتے ہیں brush tool کو یہ دیکھیں اب یہ کام تھوڑا کوئی issue ہو گیا تھا میرے خیال میں یہ دیکھیں یہ کام کر رہا ہے اور اس کو میں دوبارہ دوبارہ ختم کر رہا ہوں اور brush جو ہم نے دیکھے تھے نیچے وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں دوبارہ شاید چل جائے جیسے special effect brush تھے جو نہیں چل رہے تھے اس میں سے ہم کوئی لے لیتے ہیں جیسے کہ یہ brush لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ کیا کرتا ہے size میں تھوڑا بڑھا کرتے ہیں دیکھیں جی یہ brush دیکھیں اب اس کو اگر ہم size میں بڑھا کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے آپ کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی اور آپ اس کو fill بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی ground بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی دوبارہ میں اس کو set کرتا ہوں brush میں سے دیکھیں اور بھی قسمیں ہیں کافی ساری پرس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پتے سے بنا دیتا ہے بلکہ سیٹ کر کے کوئی دکھاتا ہوں کلر ہم اس کا تھوڑا greenish کر لیتے ہیں تھوڑا اس طرح سے اب دیکھیں اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ greenery میں سے بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر اس میں brush میں کچھ اور دیکھتے ہیں brush میں سے کلرز چھوڑ دیں brush کی types میں سے دیکھتے ہیں یہ effects brush جو ہے نا اس میں کافی سارے ہیں آپ نے دیکھنا مختلف computer مختلف ہو سکتے ہیں version کے حساب سے پریشان ہونے ضرورت نہیں ہے یہ آگے چل کے مزید ہم چیزیں میں اس کو دیکھ لیں گے اسی طرح دیکھے تھے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اور change کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ اب ہم دیکھتے ہیں یہ brush کیا کرتا ہے یہ دیکھیں اور یہی brush کچھ دفعے کاملی تھا کر رہا جس کے مسئلہ ہو رہا تھا چلے انہیو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم ٹائم نہیں ضائع کرتے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کوئی brush کام نہیں کر رہا کسی جیسے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو change کر لیں اچھا جی new پہ جا کرتے ہیں create new ہم نے سمجھے آگیا brush کو ہم کرتے ہیں جناہ وہی general brush پہ چیز سکھانا چاہتا ہوں یہ general brush آگیا کلر ہم نے select یہ blue دیکھئے گا پرس کرتے ہیں ہم بیگرونڈ لیہر میں یاد رکھئے گا کلک کر کے ہم یہ پر اس کو بند کر 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 آگیا ھو 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 create اچھا جی اب میں اس پہ select کر کے اس ہی کلر میں پیٹ brush select کرتا ہوں اور brush کی type لیتا ہوں جنرل brush اور اب میں اگر اس کو کلک کر کے یہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ یہاں پر کلک کرتا ہو تو یہ دیکھیں line سی بن گئی ہے اب یہ line سی اس طرح سے کیوں بنی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس میں سے آپ نے brush type جو عام سی لینی ہے کوئی اس میں پریشان نہیں ہو نا یہ جنرل brush میں جیسے آپ hard round جیسے آپ shape لیں گے ویسے ظہار ہے وہ بنے گا یہ چیز آپ دیکھ لینی ہے اچھا فرض کرتے ہیں میں ایک دفعہ clear سمجھانا چاہرہ سمجھ ہے اور اس پر ہم ایک line بنالی ہے اور اس کے بعد ہم نے چینج کیا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک line اور بنانے لگے ہیں اب کسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ line جگہ پر لگ گئی ہے اگر اس کا move کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں move نہیں ہوگا وہ کہتا یہ background layer ہے چلے ہم convert بھی کر لیتے ہیں یہ layer normal ہوگی دیکھیں یہ سارا move ہو رہا کوئی ایک چیز move نہیں ہو رہی لہذا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جب ہی کام کرنا ہو تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ نے کس طرح کرنا میں اس کو پہلے ختم کر دیتا ہوں آپ نے چیز نئی لیئر پہ کر دوبارہ کام یہ ہی کرتے ہیں پرس کرتے ہم پرش لے کے اور یہاں پہ کلک کر لیا اب آپ نے نئی لیئر لینے یہاں سے نئی لینے تریقہ یہ ہے کہ یہاں پر لیئر میں سے نئیو لیئر پہ کلک کریں تو نئی لیئر آجائے مختلف لائن آگئی اب اگر آپ لگے کہ مجھے لائن یہاں نہیں لگا رہی تھی یہاں لگا رہی تھی اس کو یہاں رکھ لیں اس کو یہاں رکھ سکتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہتا ہے اس کو رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کام کیا کریں یہاں سریعہ اور شیئر کیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کو ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ